میننگفل ایڈیوکیشن کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو بھی ذرا سا ہم سمجھ لیں وہ جو میننگفل ایڈیوکیشن کا جو پروسس ہے اس کے دو ایلیمنٹس ہیں ایک ہے ایکسپیرینشل لرننگ اور ایکسپیرینشل لرننگ کو دوسرے لفظوں سے بھی میں ذرا واضح کروں تو اور بہتر ہوگا ایکسپیرینشل لرننگ ہے یا سیلف لرننگ ہے تو میننگفل ایڈیوکیشن ایکسپیرینشل لرننگ پلاس مینٹورنگ ان دونوں کی کامبینیشن سے وجود میں آتی ہے یعنی میں خود سے اپنے تجربے کر کے اپنی سیلف انیشیئیٹڈ انکوائریز اور اپنی ایکسپیریمنٹیشن کے نتیجے میں اپنی اوبزرویشن کے نتیجے میں بہت کچھ سیکھوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی مینٹورشپ بھی میسر رہے مجھے کسی مربی کے ساتھ تعلق بھی حاصل رہے مربی سے تعلق بھی میرا چلتا رہے مربی سے تعلق مجھے ایکسپیریمنٹیشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے یعنی مربی سے تعلق کے نتیجے میں سپریٹ آف ایکسپیریمنٹیشن میری کم نہ ہو اور ایکسپیریمنٹیشن کا جو جذبہ ہے وہ مجھے مربی سے بے نیاز نہ کرے ان دونوں کا ایک بہت اچھا کمبینیشن اگر پیدا ہو جائے تو یہ میننگفل ایڈوکیشن سمجھئے کہ بہت الحمدللہ شروع ہو جاتی ہے ہمارا جو کنٹیمپریری اس وقت کا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ ہمیں جو بڑی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینشل لرننگ یا سیلف لرننگ کے لیے بھی بہت اپریشیئیٹیو نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مربی یا منٹور ایگزسٹ نہیں کرتا یا ریئرلی کہیں نظر آتا ہے بہت ہی اللہ ماشاءاللہ مطلب مربی سے تعلق مربی کی صحبت مربی یہ چیز بھی بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی تو یہ دونوں ہی چیزیں موجود نہیں ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں ہیں مطلب اس کی جگہ وہ کلاس ورک ہوم ورک ایکزیمز ان چیزوں نے لی ہوئی ہے لیکن ایکسپیرینشل لرننگ کتنی ہوئی ہے ایک سال میں آپ کے بچے کی یا اس کو منٹورشپ کتنی اچھی ملی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ان دونوں قیمتی تغربات سے محروم رہا ہے اور اس کی بس ہر سال لاغے پر جاتا ہے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چلا جاتا ہے اللہ کرے کہ یہ چیز مطلب ہماری جد و جہد یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو پہلے تو سمجھا جائے اور پھر ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا جائے